بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے ایک مقامی ہوتیل سے واپس آیا جہاں پر PTI سمیت جو اپوزیشن جماعتوں کا Grand Alliance ہے ان کا Rule of Law Conference یا Convention کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تقریب ہوئی بلکل محول ہی الگ تھا یعنی اب سے پہلے میں نے PTI کیے کسی event میں کسی convention میں یا کسی تقریب میں اس قسم کا aggressive رویہ نہیں دیکھا آج سب بدلے بدلے نظر آئے یعنی ایسا لگا بیریسٹر گوھر تک جیسا بندہ جو ہے وہ بھی پھر عمر ایوب شبلی فراز باقی جو leadership تھی ساری جو اس Grand Alliance میں شامل ہے سب نے تقاریر کی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بلکل کوئی خوف ڈر کچھ ہے ہی نہیں اور بلکل کل کے بات ہو رہی ہے اب وہ جو پہلے دھکی چوبی باتیں ہوتی تھی اس طرح سے نہیں تھا ماحول تو بلکل بدلہ بدلہ سا سب کچھ نظر آیا دوسری طرف آج سب کی نظریں اڈیالا جیل کی طرف بھی تھی کیونکہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے بھی کوئی ردیعمل کوئی رسپانس کوئی جواب آئے گا تو عمران خان کا جواب آ گیا ہے چیلنج قبول کر لیا گیا ہے ساتھ میں اعلان ایک بار پھر سے وہی ہے کہ فوج میری ہے ساتھ ہی جیل سے انہوں نے ایک بڑی پیشکش کی ہے ایک آفر کی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آج ان کی صافیوں سے کیا بارچیت ہوئی پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اہم ڈیویلپنٹ کے انہیں بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے پھر سائیفر کیس ادد کا کیس نیب کا نوٹس یہ سارے بیک ٹو بیک کیسے چلے اور سب سے اہم کل نو مائی ہے تو ایک سائٹ پہ سرکاری تقاریب اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا گرانڈ پاور شو خبروں پر بات کرتے ہیں مروت کے حوالے سے بھی کچھ بات کر نہیں شیر افضل مروت وہ آؤٹ ہو گئے ایک طرح سے سین سے اور بڑے پریشان سے آج نظر آئے تھوڑے کھوئے کھوئے سے نظر آئے آل دو کہ ابھی تک انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا لیکن بہت سارے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے انہوں نے کہا نا کہ میں شبلی فراز کی قیادت میں یا ایک دو اور لوگ عمر ایوب کا بھی نام لیا کہ میں یہ قبضہ گروپ ہے پارٹی پر میں ان کی قیادت میں کام نہیں کروں گا تو کیا اب انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس کے حوالے سے کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ کو بتانا ہے اور پھر لاہور کا سنیریو بھی ڈسکس کریں کہ جو بھوکلا نے آج ماحول گرم کیا لیکن سب سے پہلے گرینڈ الائنس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج محمود اچکزئی کی زیرے قیادت سمجھ لیجے یا وہ ان کی میزبانی میں یہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس تھا رول آف لاغ کنونشن کے حوالے سے صحافیوں نے بھی شرکت کی میں نے کل بتایا تھا آپ کو ریٹائیٹ ججز پھر وکلا قانون دانوں اور بڑی اہم شخصیات وہاں پر موجود تھی اور اگر آپ کہیں پہ ان کی ریکارڈنگ دیکھیں میں تو نہیں کر سکا آپ کو سوشل میڈیا پر کلپنگ مل جائیں گی آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو آپ نے پرووک کر دیا ہو یا کسی کو آپ نے بلکل اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا اس سے ورسٹ کیا ہونے میرے ساتھ تو وہ اس طرح کا رویہ یا اس جیسی ٹون آج نظر آئی اور اتنا کھل کھلا کے اور اتنا اگریسیولی ایک نیرےٹیو وہاں سے لانچ ہوا یا انہوں نے اپنا ردیعمل یا رسپونس دیا کہ سب وہاں پر حیران تھے کہ اتنی زیادہ کھل کے باتچیت ہو رہی ہے اور اتنا بھرپور طریقے سے ایک ردیعمل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تو back to back ایک تقریر دوسری تقریر پھر جب تک اچکزئی کی تقریر ہو نہیں گئی یہ مومنٹم یہ محول جو ہے وہ وہاں پہ برقرار رہا اور پھر وہاں سے سارے ڈسپرس ہوئے دوسری طرف اڈیالہ جیل کی طرف نظری تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا جواب وہاں سے آ گیا چیلنج انہوں نے قبول کر لیا ہے اور لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کلیر کیا کہ فوج میری ہے وہ جو پہلے تھا ان کا ناریٹیو کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری آج پھر اس کو انہوں نے ایک طرح سے دھوڑایا ہے اور اڈیالہ جیل میں میڈیا کے نمائندگان سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی تھا وہاں پر تو اس موقع پر میڈیا سے ان کے انٹریکشن جو ہے وہ ہونی تھی تو میڈیا نے ذاری باتیں سوال ان سے کرنا ہی تھے جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد ان کا کیا ردیعمل ہے تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ 2014 کے دھرنے سے وہ انکوائری کے لیے تیار ہے یہ آفر انہوں نے دی ہے یا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ تیار ہے بلکہ ان کی پارٹی نے کل ہی بتا دیا تھا آج عمران خان نے خود بتایا ہے کہ وہ 2014 سے کسی بھی انکوائری کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے بھی انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے اب تک ان پر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سب غلط ہیں بے بنیاد ہیں اور اگر انکوائری ہوئی تو وہ اسے ثابت کر سکتے ہیں پھر نگران وزیراعظم کا آج کل وہ بہت چرچہ کر رہے ہیں اور بڑا زور دے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر آپ بات ضرور کریں ان کے جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ ہاتھوں پہ لکھ کے لاتے ہیں یہ ہدایات کے جناب نگران وزیراعظم جو تھے انوارالحق کاکر ان کے حوالے سے عمران خان کیا سوچ رہے ہیں کیا ڈائریکشن ہے وہ یہ کہ جب سے انوارالحق کاکر نے فارم 47 والا تانہ دیا ہے حنیف عباسی کو کہ آپ کی حکومت کا اگر فارم 47 والا کچھا چھٹا کھل گیا تو موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اس کے بعد سے عمران خان اس کے اوپر بہت فوکسڈ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 والے بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مزاقرات ہو سکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ سارے کا سارا کالادم ہونا چاہیے یا ان کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فراؤڈ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جانے کے بعد نونلی کے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ کازی فائز جیسا کے چیف جسٹس بننے تک الیکشن نہیں ہوں گے نہ نواز شریف آئیں گے کیونکہ یہ تب کی بات ہے انہی دنوں کی یہ سات آٹھ نو مئی کی ہی بات ہے پچھلے سال جب مزاقرات ہو رہے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ انہی دنوں کی پہلے مطلب نو مئی ہونے سے چند دن پہلے کیونکہ چودہ مئی کوئی الیکشن اناؤنس تھا سپریم کورڈ کی طرف سے اور اس سے چند دن پہلے مزاقرات ہو رہے تھے لیکن پھر بیچ میں نو مئی والا واقعہ ہوا تو ان دنوں جب پی ٹی آئی کے لوگ مزاقرات کر رہے تھے تو ان کا حوالہ دے رہے ہیں عمران خان غالباً کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے لوگ تو عمران خان آج اس کے اوپر بھی بولے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی دور آیا کہ فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نو مئی کے واقعات کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چلا جب مجھے سپریم کورڈ میں پیش کیا گیا اور نو مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سامنے اسی وقت مزمت کی تھی پھر انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نا گھسیتے ہم نے اپنی ستائیس سالہ تاریخ میں کبھی جلاو گھراو کی سیاست نہیں کی اور ہم نے اپنی دو حکومتیں بھی اس لیے قربان کی تاکہ وقت کے اوپر انتخابات ہو جائے اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ یہ کسی صورت نہیں چاہے گی کہ انتشار ہو تو یہ آج کا عمران خان کی طرف سے سارا نیریٹیو آیا ہے اب آ جائیے کل کے دن کیا ہونے جا رہا ہے اور آج کے دن جو ہوا سینٹر اسلام آباد میں ایک بڑا اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں وزیراعظم اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے لوگ شریک ہوں گے اور ٹربیوٹ پیش کیا جائے گا شہدہ کو اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم خیبر پختونخوا آلی امین گھنڈپورو اس حوالے سے انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ویڈیو پیغامات بھی جاری کیے اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ ایک میسیف شو جو ہے وہ کیا جائے اور حالیہ پریس کانفرنس والے اپیسوڈ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگ پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں آنا چاہیں گے یا ایک جو مومنٹم اس وقت نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندرونی ہلکوں میں یا ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے وہ سٹرائک بیک کر رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا پاور شو کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہوگی دوسرا کوئیشن بہت سارے لوگ یہ پوچھ بھی رہے تھے کہ آج شیرفزل مروت نے یہ بیان دیا جب سے آج ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی بتایا گیا تھا کہ امکان ہے آج ہوگی لیکن آج بھی نہیں ہوئی کل تو عمران خان نے منع کر دیا تھا آج منع کیے بغیر ہی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تو اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی ہیں جو بیانات دیا ہیں وہ اور زیادہ ڈینجرس ہے مطلب انہوں نے پہلے رجیم چینج کے حوالے سے سعودی عرب کی انوالمنٹ پر بات کی اب اپنے عہدے کو نہ ملنے کے حوالے سے جو انہوں نے سعودی سفیر کا نام لے کے جو کہہ دیا ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے ان کے اپنے لئے مجھے نہیں پتا پارٹی کے لئے کیا اس کے کونسیکوینسز ہوگے لیکن ان کے اپنے لئے انہیں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے ان کا قد کارٹ جتنا بڑا تھا ایک مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا تھا لیکن اب جب وقت تھا تھوڑا سا اور میچور ہو کے یا تھوڑا سا کریس کے اندر رہ کے کھیلنے کا تو وہ بہت زیادہ باہر نکل گئے اور اسی وجہ سے اب وہ تھوڑے پریشان بھی دکھائی دیئے تو آج انہوں نے جو بیان دے دیا کہ وہ شبلی فراز یا عمر ایوک کی قیادت میں کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو آج یہ question میں نے ان سے کیا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بیریسٹر گوھر کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ان دو کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اس وقت چیرمن تو بیریسٹر گوھر ہی ہے تو پارٹی سے کوئی ان کو بے دخل نہیں کیا گیا لیکن این ممکن ہے این ممکن ہے کہ اب ان کے خلاف ایک disciplinary action جو ہے وہ initiate ہو جائے کیونکہ اب انہوں نے جو بیانات دے دی ہیں وہ پارٹی کے internal rifts کے لئے اچھے نہیں ہیں اس موقع پر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ان کے لئے disciplinary جو action ہے اس کی announcement ہو جائے پھر لیکن انہوں نے یہ جب ان سے پوچھا کہ کیا کل کے جو احتجاز ہیں آپ ان میں participate کریں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر پارٹی کو ذمہ داری دے گی تو میں ضرور کروں گا لیکن علی امین گھنڈاپون نے مجھے already invite کیا دیرہ اسماعیل خان میں تو میں کل وہاں پر جا رہا ہوں تو وہ میرے لیڈر بھی ہیں چیرمین بھی ہیں مطلب پارٹی کے ساتھ کام آپ جاری رکھیں گے پارٹی چھوڑنے کہا رہا تھا تو نہیں نہیں پارٹی چھوڑوں گا تو میں نے تو سیاست پارٹی لیے ایسے سوارات کی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میرے کسی ایک رمک سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں خان کا ساتھ اس وقت چھوڑوں گا جب وہ جیل میں ہے جب تک خان خود اب آجائے یہ ذرا عدالتی معاملات کے حوالے سے سائیفر کا کیس عدد کیس اور نیب کا نوٹس یہ تینوں کیسز کی آج سمات تھی سب سے امپورٹنٹ سائیفر کیس تھا ایک بار پھر وہ سمات ہوئی کل تک کے لیے ملتوی ہوا لیکن آج اس سمات میں جو انہوں نے جرہ کی ہے یا جو ان کی سرکاری پروسیکیوٹرز ہیں وہ پی ٹی وی کے ایک کیمرویرہ مین نے عمران خان کی ستائیس مارس کی جو تقریر ہے وہ ریکارڈ کیا تو یہ ہمارا ایک اہم گواہ ہے تو اس کے اوپر عدالت بڑی حیران ہوئی کہ آزم خان سے نکل کے آپ بلکہ ایک معزز جج کے ریمارکس بھی تھے کہ آپ کی کیا کامپے ٹانگ رہی ہیں یا پتہ نہیں ٹانگیں کامپے رہی ہیں کوئی سامتھنگ لائک دیت انہوں نے ریمارکس دیئے کہ آزم خان سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آزم خان کا جو بیان ہے وہ آپ جسٹیفائی نہیں کر پارے تو آپ آگئے ہیں صرف کیمروہ مین کے اوپر کہ اس نے تقریر ریکارڈ کیا انہوں نے کہا نہیں جی وہ ایک آڈیو بھی انہوں نے بتائی کہ عمران خان کی ایک آڈیو ہے تو عدالت نے پوچھا کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی یہ آئی کہاں سے انہوں نے بتایا کہ کسی نے انٹرنیٹ کے اوپر ڈالی تو عدالت نے پوچھا کہ انٹرنیٹ سے اٹھائیوئی چیز کی اوپر آپ نے اس کو مان بھی لیا اور پھر اس کے اوپر دس دس سال سزا بھی دے دی یہ کیسے ہوا تو انہوں نے بتایا یہ ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ تھا جس نے جناب ڈالی تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی جس نے یہ ڈالا تو بہت ساری چیزیں آج بھی ڈسکس ہوئی ہیں تو اب صرف ایک یا دو سماعتوں کا معاملہ رہ گیا تو کل تک کے لیے یہ سماعت ملت بھی ہوئی ہے لیٹس سی کہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز کس طرح سے اس کیس کو پریزینٹ کرتے ہیں پھر آج عدد کا کیس تھا اس معاملے میں بھی جو جج صاحب تھے شاروخ ارجمن جو عدد کا کیس سن رہے ہیں آج وہ نہیں آئے پہلے خابر مانکہ کے وکیل جو تھے وہ دو بار نہیں آئے آج جج صاحب نہیں آئے تو اس طرح یہ کیس پینڈنگ چلا گیا اور آج ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کیس کی سماعت کے لیے جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں آج وہ بھی کوٹ روم کے اندر پہنچی ہوئی تھے کہ ہم بھی دیکھیں کہ عدد کے کیس میں کہاں تک معاملہ جاتا ہے اور کتنا کہ اس کو ڈرائگ کرتے ہیں یا کیا ڈسکس کرتے ہیں یعنی ایسا کیس ہے جس میں ساری جو پی ٹی آئی کی خواتین کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اب وہ نظر آیا کہ وہ کوٹ روم کے اندر پہنچ گی کہ ہم بھی ذرا اس کیس کو دیکھیں یعنی مارل سپورٹ کرنے کے لیے یقین ان وہ پہنچی پھر نیب کا جو نوٹس ملا ہے نئے ریفرنس کے لیے آج وہ بھی عدالت میں زیر سماعت رہا تو عدالت نے کہا اب تو یہ نوٹس غیر محصر ہو گیا کیونکہ اب تو تاریخ ہی گزر گئی لیکن انہوں نے اس پر نیب سے جواب طلب کر لیا ہے کہ یہ نوٹس کیوں بھیجا گیا اس میں تین مختلف سزائیں جو ہے وہ آلڈی عمران خان صاحب کو مل چکی ہیں تو اب یہ چوتھا کس لیے تو نیب سے جواب اس حوالے سے مانگ لیا گیا ہے آخر میں تھوڑا سا ذکر لاہور میں جہاں پر جنگ کا میدان آج گرم دکھائی دیا مطلب وکلا پولیس آمنے سامنے یہ معاملہ کیا تھا بیسیکلی سیول عدالتوں کی موڈل ٹاؤن کچیری منتقلی کا یہ معاملہ تھا اور وکلا کے خلاف کچھ کیسز تھے کچھ ایسے کیسز جو نہیں بننے چاہیے تھے وہ بنا دیا کہ تو اس پر وکلا احتجاج کر رہے تھے لیکن طریقہ کار آلموسٹ وہی تھا جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے جناب پولیس کا وہ لاتھی چارجانسو گیس یہ سب کچھ ہوا بہرحال دونوں طرف سے تصادم نظر آیا آج سارے ٹیلیویزن چینلز کے اوپر بھی یہ بڑی دیر تک برادکاسٹ ہوتا رہا اور پتہ چلا کہ پچاس وکلا جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور اس سارے معاملے پر اب پاکستان بار کانسل نے کل ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کر دیا ہے اب کل ایک طرف نو مائی ہے ایک طرف بار کانسل کی ہرتال دوسری طرف پی ٹی آئی کا جلسہ تو بڑا ایک بھرپور ہیپننگز ہونے جا رہی ہے کل کے دن کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی تک کے لئے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھیں اللہ حافظ